اتر پردیش کے امروہاں جلے کی شبنم اور اس کا پریمی سلیم ایک ساتھ فانسی پر لٹکائے جائیں گے وہیں بھارت کو آزادی ملنے کے بعد دیش میں پہلی بار کسی مہلا پرادی کو فانسی کی سزا دی جائے گی اس کے لیے مطرہ کی جیل میں تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں مطرہ استطح اتر پردیش کے ایک لوتے فانسی گھر میں امروہاں کی رہنے والی شبنم کو فانسی پر لٹکائے جائے گا نربیہ کے دوشیوں کو فندے سے لٹکانے والے پونج اللاد اب تک دو بار فانسی گھر کا نرکشن بھی کر چکے ہیں سروچ نیالے سے پونروچار یاچکہ خارج ہونے کے بعد اب ہتیا کے آروپ میں بند شبنم کی فانسی کی سزا کو راشترپتی نے بھی برقرار رکھا گئے ایسے میں اب اس کا فانسی پر لٹکناہ تیہ ہو گیا گیا مطرہ جیل میں مہلا فانسی گھر میں شبنم کی فانسی کی تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے ڈیتھ وارنٹ جاری ہوتے ہی شبنم کو فانسی دے دی جائے گی مطرہ جلہ کاراگار میں جلاد پون کو تکتہ لیور میں کچھ کمی دکھی جسے پرشاسن ٹھیک کروا رکھا گیا شبنم کو فانسی پر لٹکانے کے لیے بیہار کے بکسر سے رسی مانگوائی جا رہی ہے تاکہ کسی طرح ارچن پیدا نہ ہو امروہ جلے کے حسنپور چھتر کے گاؤں باون کھیڑی کے شکشک شوکت علی کی اکلوتی بیٹی شبنم کے سلیم کے ساتھ پریم سمبند تھے سوفی پریوار کی شبنم نے انگریجی اور بھو گول میں ایمے کیا تھا اس کے پریوار کے پاس کافی زمین تھی وہیں سلیم پانچویں فیل تھا اور پیشے سے ایک مزدور تھا اسی لئے دونوں کے سمبندوں کو لے کر پریجن ویروت کر رکھے تھے شبنم میں چودہ اپریل دوہزار آٹھ کی رات اپنے پریمی کے ساتھ مل کر ایسا کھونی کھیل کھیلا کے سن کر پورا دیش کھیل گیا تھا شبنم نے اپنے ماتا پتا اور دس ماہ کے بھتیج سمیت پریوار کے ساتھ لوگوں کو پہلے بھیوش کرنے کی دوہ کھلائی بعد میں کلہاری سے کارٹ کر مار ڈالا تھا شبنم نے ہتیا کرنے کے بعد تیجی سے رونا چیکھنا شروع کر دیا جب آس پاس کے لوگ پہنچے تو حالات دیکھ کر دنگ رہ گئے خون سے لطپت سات لاشے پڑی تھی گھر میں اکیلی پچی سال کی لڑکی شبنم جیوید بچی تھی آدھی رات کو ہوئے اس سنسنکھیج ہتیا کانڈ سے پولیس پرشاہ سن میں ہر کمپ مچ گیا شبنم نے پولیس کو بتایا کہ اس کے گھر میں لٹیلے گھوسے اور پورے پریوار کی ہتیا کر دی ویباتروں میں تھی اس لئے بچ گئی محبت کرنا گناہ نہیں پر محبت کے لئے جو گناہ شبنم سلیم کر بیٹھے وہ دل دہل آنے والا گئے پیار تو روئی سا کمل ہوتا ہے اس کے لئے یا اس کے نام پر ایسا سکت قدم کیسے اٹھایا چاہ سکتا گئے یہی پرشنہ اسی طرح کی گھٹناوں کے بعد پریشان کرتا گئے پبلک نیوز ڈیسک دیش اور دنیا کے خبروں کے لئے جڑے رہیے پبلک نیوز کے ساتھ